نمسکار پردھان سی وقت نریندر موڈی اس وقت لنڈن میں جلوہ فروز ہیں اپنا جلوہ وہاں دکھا رہے ہیں وہاں اچھا ہوتا اگر وہاں کے لوگوں سے بات کرتے لیکن ان کی عادت ہے کہ جس دیش میں وہ جاتے ہیں اور اس پر جب یہ یاترہ ختم ہوگی ترے پن ودے شاترائیوں کی ختم ہو چکی ہوں گی اور ہر جگہ جاتے ہیں وہاں صرف بھارتیوں سے باتیں کرتے ہیں شاید سینس آف سیکیورٹی ان کو ملتی ہے اور اس دفعے وہ جلوہ نہیں دکھ رہا وہ رونک نہیں دکھ رہی وہ نارے نہیں دکھ رہے بہت چھوٹے سطر پر ہو رہا ہے زب کچھ اور ان کے ویرود میں پردرشن ہو رہے ہیں جس بچی کے ساتھ ساموہی بلاتکار ہوا کٹھوا میں کٹھوا کے نزدیک جو کام ہے وہاں پر اس کو لے کر بہت گصہ وہاں تک پھیلا ہوا ہے یوں تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی اس کی نندہ کی ہے اور رمانگ کی ہے کہ اس معاملے میں انصاف ہونا چاہیے جگہ جگہ پر پورے بھارت میں پردرشن بھی ہوا ہیں اور کٹھوا یا وہ گاؤں جہاں پر یہ بکر والے لڑکی تھی جس کے ساتھ ساموہی بلاتکار ہوا آٹھ سال کی معصوم لڑکی اسے تھوڑی ہی دور پر ویشنو دیوی ہے ویشنو دیوی ہندووں کا بہت پویترستان مانا جاتا ہے اور ویشنو دیوی ہی میں نوراتروں کے بعد کنیا پوجن کیا جاتا ہے انہیں پنجابی میں کنجک کہا جاتا ہے اب ہندی میں بھی کنجک کہا جاتا ہے اس میں پری پیوبرٹی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے پاؤں دھوے جاتے ہیں چاول سے دھوے جاتے ہیں پھر ان کی پوجا کی جاتی ہے اور پھر ان کو کالے چنے حلوہ اور پوری کا پرسات دیا جاتا ہے ساتھ میں پیسے بھی دیے جاتے ہیں میں بچپن سے یہ کرتا آیا ہوں ابھی تک ہم کرتے ہیں اپنے گھر میں یہ سب تو وہاں پر ویشنو دیوی میں جو شرائن ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی ہے کٹرہ میں وہاں پر ہمارے راشترپتی کووین صاحب بھی گئے تھے اور وہاں پر جمعہ کشمیر کی جمعہ کمنتری ہیں محبوبہ مفتی وہ بھی تھی اور کانوکیشن تھا وہاں پر محبوبہ مفتی نے یہ کہا کہ جہاں پر کنیا پوجن ہوتا ہو لڑکیوں کی پوجہ کی جاتی ہو وہاں پر یہ سب کیسے ہو گیا دوسری طرف ہمارے راشترپتی جو ہیں جو راشتر کے سروچ ستہ دھاری کہے جا سکتے ہیں اور سپریم کمانڈر آف آر آم فوسس کہے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس بات پر اعتراض جاتا ہے جب راشترپتی بولتے ہیں تو دیش سنتا ہے ہم راشترپتی کی عزت کرتے ہیں اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی اس کرسی پر بیٹھے اس کرسی کے لائق بھی بنے جو کووین صاحب نے کہا ہے بلکل کرسی کی مانتہ مہتہ قائم رکھتے ہوئے کہا ہے ہمارے موجود راشترپتی نے انہوں نے جو کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آئے کوٹ آزادی کے ستر سال بعد بھی دیش کے کسی بھی حصے میں ایسی گھٹنا ہو یہ شرمناک بات ہے یہ بہت ہی اہم بات انہوں نے کہی ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح کا سماج بنا رہے ہیں اور اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈا جائے پچھلے چار سال میں تو NGTV کی ریپورٹ کے مطابق ہیٹ سپیچ جو نفرت والی جو بھاشن ہوتے ہیں وہ پانچ سو پرسنٹ بڑے ہیں گو رکشہ کے نام پر لنچنگز ہوئی ہیں ہندو مسلمان میں درارے پیدا کی گئی ہیں دنگے ہوئے ہیں جاتی واد کے دنگے ہوئے ہیں لوگ یہاں کا پیسہ لے کر سرکار کی ناک کے نیچے سے بھاگے ہیں اور جو ذمہ دار آدمی ہیں چاہے وہ پردان سیوک ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ دبک کر چلے جاتے ہیں جب سوالوں کے جواب دینے کا سمجھ آتا ہے تو راشترپتی کا یہ کہنا we have to think what kind of society are we developing ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح کا سماج بنا رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سماج صرف پچھلے چار سال میں بنا ہے اس کی نیم بہت پہلے ڈل چکی ہوگی لیکن جو پچھلے چار سال میں ہوا ہے اور ایک مان بڑھاوا دیا گیا ہے جس کو اس کو لے کر راشترپتی کی جو چنتہ ہے وہ جائز ہے اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا آگے راشترپتی کہتے ہیں it's a responsibility to ensure such a thing does not happen to any girl or woman یہ ہمارے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ سنشت کریں کہ ایسی گھٹنا کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ ہو ابھی حالی میں ختم ہوئی کومن ویلڈ گیمز ان کا حوالہ دیتے ہوئے راشترپتی نے کہا کہ ہمارے دیش کی بیٹیوں نے دیش کی لڑکیوں نے دیش کا نام اونچا کیا ہے انہوں نے منکہ بطرہ دلی اس کا ذکر کیا میری قوم میرہ بھائی چانوں اور سنگیتہ چانوں منیپور سے منو بھاکر وینیش فگٹ حریانہ سے سائنہ نہوال تلنگانہ سے اور ہینا سدھو پنجاب سے ان کا خاص کر ذکر کیا یہ ان لڑکیوں کے نام انہوں نے لیا ہے جنہوں نے بھارت کا نام روشن کیا ہے اور وہ بھی ایسی جگہ پر لیا ہے ویشنو دیوی جہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پوجنے یوگے مانا جاتا ہے وہاں پر یہ جو حرکت ہوئی ہے وہاں پر یہ جو برا کام ہوا ہے اس کے خلاف وہ بولے ہیں ہمیں راشترپتی کو گمبیرتا سے لینا چاہیے کیونکہ مجھے یاد ہے بال تھاکرے صاحب نے مجھے سن پچاسی میں کہا تھا کیا آپ چھگن بھجبل سے ملے ہیں میں نے کہا میں ملا نہیں ہوں وہ جہاں گوین میٹھن اس ایسی ویلی انٹرسٹنگ یانگ مین میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے انٹرویو کرنا تھا ان دنہ وہ جگیاں گرائی جا رہی تھی سینہ پتی باپٹ مارک پر تو میں چھگن بھجبل سے ملنے میر کے گھر پہ پہنچا سمندر کے کنارے میر کا گھر تھا ان کی کرسی ان کا جو گھر کا دفتر تھا کیمپ آفیس اس میں ان کی کرسی تھی میز تھی چوبدار کھڑا تھا میں لائٹنگ کر رہا تھا میں نے چوبدار سے کہا بہترہ دو منٹ کرسی بھی بیٹھنا مجھے لائٹنگ کرنی ہے وہ ایک دم مہچکہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے کرسی کے لائق ہونا پڑتا ہے یہ چوبدار نے بات سکھائی یہ بھارت کے سب سے بڑے چوبدار پر بھی لاغو ہوتی ہے پردان سیوک پر بھی لاغو ہوتی ہے اور ان لوگوں پر بھی لاغو ہوتی ہے جن کے پاس اس وقت دیش کی کمان ہے کہ جن کرسیوں پر وہ بیٹھے ہیں ان کے لائق بھی ہونا پڑتا ہے آج کے انین ایکسپریس میں ڈاکٹر محمد مہن سنگھ کا ایک انٹرویو چھپا ہے جس کی بہت چرچہ ہو رہی ہے ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے اور بہت جگہ ہو رہی ہے یہ انٹرویو کیا ہے جوتی ملوترا نے جو ہمارے کے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں جو دیش کے اندرونی معاملات پر بھی نظر رکھتی ہیں اور ویدیشی معاملوں کی بھی بہت بڑی جانکار ہیں تو جوتی نے جو ان سے سوال کی اور جو باتیں نگل کر سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے اس کا سار رکھ رہا ہوں ڈاکٹر محمد مہن سنگھ نے نریندر موڈی کو پردان سیوک کو صلاح دی ہے کہ یہ جو جس بچی کے ساتھ بلاتکار ہوا ساموہک اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا مار دیا گیا اس پر انہوں نے اپنے ہی شبدوں میں اپنے ہی انداز میں پردان سیوک نریندر موڈی کو کچھ سمجھایا ہے کہ اتنی دیر چھپ رہنا ٹھیک نہیں ہے پردان مندری کو پردان سیوک کو بولتے رہنا چاہیے آئی کوٹ جو درکٹر محمد مہن سنگھ نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے میں سوچتا ہوں کہ جو میرے بارے میں کہا کرتے تھے پردان سیوک مان مہن سنگھ وہ صلاح ہمیں صلاح دیا کرتے تھے کہ میں بولا کروں وہ صلاح اب میں ان کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ بولا کرے he should speak up مان نہ رہیں بہت بے ذاتی کی تھی درکٹر محمد مہن سنگھ کی اس دور میں پردان سیوک نے بھی اور ان کی پارٹی نے بھی دوب مرو دوب مرو دوب مرو میرے دیش کی سرکار اس طرح کے الفاظ بے استعمال کیے تھے اور پہلی در فیصل ہوا آزاد ہندوستان میں کی جو جو سمواد ہوتا ہے سارجنک سمواد پابلک ڈسکورس اس کا جو ستر ہے بہت نیچے تک لائے گیا تھا پہرحال میں جانتا ہوں کہ وہ میری نندہ کرتے تھے آلوشنہ کرتے تھے کیونکہ میں کم بولتا ہوں یا میں بولتا نہیں تھا میں جو سلاہ وہ مجھے دیا کرتے تھے اس سلاہ کو وہ خود فولو کریں اس کو خود اپنائیں بولا کریں کیوں؟ ڈرکر سنگھ آگے کہتے ہیں موڈی's failure to speak up earlier had allowed people to think that they could get away without stern action کیونکہ جب جب بھی پردان سیوک کسی ایسی بات پر نہیں بولیں چاہے انہیں بولنا چاہیے تو لوگوں کو یہ impression جب گیا یہ محسوس ہوا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی کانون انہیں کچھ بھی نہیں کہے گا کیوں؟ کیونکہ پردان سیوک مون ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جن کے پاس authority ہے power ہے انہیں صحیح وقت پر بولنا چاہیے تاکہ جو ان کا سمرتن کرتے ہیں جو ان کے followers ہیں ان کو سمجھ سمجھ پر پتا چلتا رہے کہ ہمارا نیتہ کیا سوچ رہا ہے بلکل چپ رہنا نہ پریس کانفرنس کرنا نہ پارلیمنٹ کے پرتی جواب دے ہونا نہ پارٹی کے پرتی جواب دے ہونا سوالوں کے جواب نہ دینا ایک طرفہ من کی بات یا بھارت کی بات کرنا نہیں سموات بہت ضروری ہے یہ ڈاکٹر من مونن چنگ کا کہنا ہے جہاں تک محبوبہ مفتی کی بات ہے انہوں نے کہا ہے she could have handled this more seriously وہ چھوٹی بچی کا بلاتکار اور جو قتل ہوا ہتیا ہوئی اس کیس کے بارے میں بتا رہے ہیں she could have handled it more seriously وہ زیادہ گمبیرتہ سے اس کو یہ عروب ہے اور ڈاکٹر من مونن سنگ سے آ رہا ہے کہ محبوبہ مفتی نے گمبیرتہ سے اس کیس کو نہیں لیا she could have handled this more seriously taken matters into her hands right from the beginning and taken a firm stand اگر وہ اس پورے معاملے کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لیتی شروع سے ہی اور ایک بہت سخت قسم کا رخ اختیار کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا جو ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا there may have been pressures on her from her coalition partner the BJP to go slow especially since two BJP ministers they have since resigned in her government had come out in favor of the rape accused ان کا کہنا تھا ہو سکتا ہے کی کیونکہ وہ ملی جولی سرکارت سے سلا رہی ہیں BJP کے ساتھ BJP کا ان پر دباغ رہا ہو اس کے بعد ڈاکٹر سنگھ نے بہت امپورٹن بات کہی ان کا کہنا ہے attempts are being made to divide the Indian people on the basis of religion and caste language and culture کوشش جاری ہے بہت بڑی کوشش جاری ہے کہ بھارتیہ جو ہیں جو بھارتیہ ہیں ان کو دھرم اور جاتی کے نام پر بھائشہ اور سلسکرتی کے نام پر بانٹا جا سکے یہی بات راشترپتی نے بھی کہی کہ ہم کس طرح کا سماج بنا رہے ہیں atrocities against minorities and dhalits are increasing جو dhalit ہیں اور جو alp sankyak ہیں ان کے خلاف ظلم بڑھ رہے ہیں if unchecked these tendencies can only harm our democracy اگر ان پر ترنت قابو نہیں پایا گیا تو ہمارے لوگ دنطر کو خطرہ ہے اب یہ بات اور ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر انہیں لوگ دنطر میں کتنا بشواز ہے یہ الگ ایک مدہ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کبھی as a people we must strongly reject divisive policies and politics ہمیں ایسی نیتیاں جو ہمیں بانٹتی ہوں ان کو نکار دینا چاہیے it is the freedom of people which in turn is not the freedom only of the privileged and the powerful but the freedom of every Indian یہ جو آزادی ہے یہ صرف کچھ چنندہ لوگوں کی آزادی نہیں ہے جن کے پاس کچھ ستہ ہے یا پیسہ ہے یا دولت ہے یہ صرف ان کی نہیں آزادی یہ ہر بھارتی ناغرک کی آزادی ہے اور اس کے بعد اور میں بہت کچھ انہوں نے کہا ہے لے دیکھر جو بات نکلتے ہیں ان کی ساری بات سے وہ یہ ہے کہ we must preserve strategic autonomy in decision making جب فیصلہ لینے کی بات آتی ہے سرکار کے تو strategic autonomy مطلب ایک ایسی سوتنترتہ جسے functional autonomy بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کام کے لئے اپنے کام کے اپنے منترالے کے فیصلے میں کروں یہ نہیں کہ ساری سطح میں ہتھیا کے بیٹھ جاؤں دو ڈھائی لوگ ساری سطح لے کر بیٹھ جائیں اور کسی اور کی سنیں نہ اور اپنی اکل سے کام کریں اور اکل چاہے جیسی بھی ہو اب الیکزنڈر کو گنگا کے کنارے پٹنا پہنچانے والی ہو یا تکشلہ کو بیہار پہنچانے والی ہو یا گنیش جی پلاسٹک سازری کرنے والی ہو جیسی بھی ہو ایک آدمی کی اکل ضروری نہیں کی صحیح کام کر رہی ہو یا وہی ہی اکل ہو اس لئے decision making میں strategic autonomy سوائتتہ بہت ضروری ہے team بنانا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی ان کے ہاتھ کا کھلونا بننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے جو ambitions ہیں ان کی جو اکاکشائے ہیں وہ پوری دنیا کو کابو کرنے کی ہیں ہمیں ضرورت ہے ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو کھڑا کریں اپنی آزادی اپنے ہاتھ میں لائیں اس میں سنکیت ان کا یہ ہے کہ ہم نے کافی حد تک اپنی آزادی ایک بڑی شکتی کو دے رکھی ہے freedom and independence based on individual freedom and independence of every Indian citizen اس کا آدھار ہر بھارتیے کی اپنی آزادی ہونا چاہیے آخر میں وہ کہتے ہیں if freedom is as our founding fathers proclaimed early in our freedom struggle آپ birthright لوکمانے سے لکھنے کا تھا ستنترتہ میرا جنم سدھ ادھکار ہے اگر یہ ہمارا جنم سدھ ادھکار ہے آزادی on which we shall never compromise ہمیں کبھی بھی compromise نہیں کرنا ہے کوئی بھی اسے سمجھو ہوتا نہیں کرنا ہے growth wealth and development vikas sampannata or development growth کے لئے میں کون سا شبد استعمال کروں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن انہیں تین کہیں ہیں growth wealth and development are fruits of democracy not substitutes یہ جو vikas ہوتا ہے اور سمپندتہ آتی ہے یہ democracy کی وجہ سے آتی ہے یہ اس کی جگہ پر نہیں آتی کہ democracy کامیاب نہیں ہوئی تانہ شاہ لے آئیے اپنے آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک بزرگ کے بول ہیں ایک ایسے پرداد منتری کے بول ہیں جو بے حد بے حد پڑا لکھا ہے بہت ذہین شخص ہے کبھی بھی مریادہ نہیں لانگی انہوں نے شالین تا کی دو دفعے پرداد منتری رہے ہیں ہمارے پرداد سیوک اگر چاہیں تو ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں اگر وہ سیکھنے میں یقین رکھتے ہوں تو نمازکار مریادہ 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 مریادہ